ویلکم بیک ڈیئر فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کارل یونگ کے انصار ان کے بتائے گئے ڈیولپمنٹ آف پرسنیلٹی کے بارے میں اس میں ہم بات کریں گے کہ کارل یونگ نے کس طریقے سے یہ ڈیفین کیا ہے کہ وقتی کا وقاس کیسے ہوتا ہے کارل یونگ پرپوزد دیٹھ پرسنیلٹی ڈیپینڈ آن وات وی وانٹ ٹو بی ان آور لائف یعنی انہوں نے بتایا تھا کہ وقتی کا وقتی تو اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وقتی اپنے جیون میں کیا ہونا چاہتا ہے اور یونگ ڈیس اگریڈ with fred because fred focused more on childhood experiences also criticized about past experiences it means that یونگ اس بات سے ڈیس اگری تھے کیونکہ جو fred تھے انہوں نے بتایا تھا جو وقتی کا وقاس ہوتا ہے وقتی کے وقتی کا وقاس ہوتا ہے وہ چائلڈھوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اس کے چائلڈھوڈ کے experience کیا رہے ہیں اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور fred نے اس بات پر بھی focus کیا تھا کہ جو past experience ہوتے ہیں اس کے according کسی وقتی کے وقتی کا وقاس ہوتا ہے but کارل یونگ نے اس بات کو نہیں مانا یونگ کا ماننا تھا کہ مانو وقتی کا وقاس کئی عوستہوں سے ہو کر گزرتا ہے اور بعد میں وقتی کرنہ یعنی individuation کی اور جاتا ہے ایسا ان کا ماننا تھا ارثات ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے fred نے تھوڑے سی ہی ترم میں define کر دیا تھا کہ کچھ عوستہیں ہوتی ہیں اس کے according وقتی کا وقتی کے وقاس ہوتا ہے but یونگ نے اس بات کو نہیں مانا اور بتایا کہ وقتی کی یونگ میں کئی ساری عوستہیں ہوتی ہیں اس کے بعد وقتی کرر یعنی individuation کی اور جاننا چاہتا ہے اس طرح سے انہوں نے define کیا ہے یہاں پر individuation کا تات پر ہوتا ہے achievement of self-actualization through a process of integrity conscious and unconscious یعنی جو conscious اور unconscious ہے اس کو ایک کر کے integrate کر کے وقتی self-actualization کی اور پہنچنا چاہتا ہے یونگ developed four stages of personality development یونگ نے اپنے اس صدحانت میں بتایا کہ وقتی کے وقتیت کا جو وقاس ہوتا ہے اس کی چار عوستہیں ہوتی ہیں سب سے پہلی childhood یعنی بالی عوستہ اس میں simple سا defend کیا تھا the ego develops in early childhood یعنی جو ego ہوتا ہے وہ شروعات کی سمیمے پورل وقسط نہیں ہوتا ہے اس عوستہ میں وقتی وستو میں different کرنا سکھ چاہتا ہے اس لئے وقتی کا ego develop ہونا شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ابھی conscious پورل روپ سے وقسط نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسری عوستہ تھی young adulthood arambic یون عوستہ puberty to middle age یعنی puberty سے middle جو عوستہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں arambic یون عوستہ personality starts shaping in a particular way اس عوستہ میں وقتی کا وقتی تو ایک نشجت طریقے سے وکشت ہونے لگتا ہے اور اس عوستہ میں وقتی اپنے ماتا پتا سے مانسک و دہک روپ سے دونوں طریقے سے دور رہنا چاہتا ہے چاہتا ہے جیسے execution پرابط کرنا چاہتا ہے اپنا کوئی نیا career start کرنا چاہتا ہے اور سادھی کر کے اپنا پروار بسانا چاہتا ہے یعنی کہہ سکتے ہے کہ اس عوستہ میں وقتی کا conscious dominant عرصہ پروسالی ہونے لگتا ہے تہتہ وقتی اب extra virgin کی اور بہر مکتہ کی اگر یعنی young adulthood میں وقتی بہار کی روڑ جاتا ہے execution پرابط کرتا ہے اور کافی لوگوں سے ملتا ہے اس بجے سے اس ٹائم پر بہر مکتہ وقتی ہونے لگتی ہے creates aim to achieve secure and successful life اور اس عوستہ میں ایک aim بن جاتا ہے کہ کس طریقے سے secure اور successful life کو پرابط کیا جا سکے third middle age یعنی مدی بست Karl young نے بتایا کہ main changes occurs at the age of 35 to 40 یعنی جو سب سے بڑے پریورتن ہوتے ہیں وہ اس age میں ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس age تک سب اپنی life میں جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں اور اس بجے سے اس age میں وقتی کبھی یہ سوچنا بھی شروع کر دیتا ہے کیا اس نے ابھی تک جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا یعنی ان چیزوں کا analysis کرتا ہے جو پہلے کر چکا ہوتا ہے اس لیے اس اپنے کیے پر کئی بار لگتا ہے کہ یہ غلط کیا تھا ارثات کہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی stage ہوتی ہے جہاں پر وقتی اپنا self realization کرنا شروع کر دیتا ہے fourth old age اس عوستہ میں conscious activities کم ہونے لگتی ہیں اور وقتی unconscious میں جانے لگتا ہے اس وقتی کی conscious activities کم ہو جاتی ہیں اور وقتی unconscious میں جانے لگتا ہے وقتی اپنی آنترک انبھوتیوں پر زیادہ دھیان دیتا ہے کہ اس کے لائف میں ابھی تک کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایسی ساری باتوں پر دھیان دیتا ہے اور کارل یونگ نے کہا کہ وقتی کا ہی مرتی ہوتا ہے اس لیے جو وقتی اس بات کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں اس کو جندگی ارث پور لگنے لگتی ہے کارل یونگ نے اپنے personality development کو اس طرح سے define کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے جو وقتی کا وقاس ہوتا ہے اس کو کچھ broadway میں رکھا ہے اور پورے جیون چلنے والی پھرکڑی کے بارے میں define کیا ہے اوکی فرینڈز so meet you in next video